اور آ کر اپنی چھوٹی بیٹی جو دلہر بن کے بیٹی ہے باقی گولی اس کے سینے میں اتارتا ہے اور پھر ہمیشہ کی جیل کے سکرکوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اس طرح کہ یہ ایک واقعہ جو ریکارڈ پر ہے ہزاروں واقعات آندھی ریکارڈ ہیں اور کتنے ہیں واقعات جو ریکارڈ پر نہیں آتے اور یہ کہانی ہر محلے میں ہر گھر میں دہرائی جاتی ہے کتنی براتیں واپس جا چکی ہیں کتنی عورتیں بڑھاپی کی دہلیس پہ پہنچ چکی ہیں اللہ کے لیے اٹھئے اور اس ظلم کا انکار کیجئے اس ظلم کا انکار کیجئے آخری بات کہت کے بعد ختم کرتا ہوں لینے دینے والے ایک دلیل دیتے ہیں حجیہ آپ تو نہیں مانتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا سنن نسائی میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں گھاس بھرا ہوا تھا یہ بطور جہیز دیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو ہم کیوں نہ دے جو اس وقت کی ضروریات تھی انہوں نے پوری کر دی جو آج کی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں لیکن اس ملنگ کی طرح مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو پکڑ کے اپنی باطن کی خباست کو پورا کرتے ہیں اور دوسری حدیث پہ غور نہیں کرتے ملنگ سے کہا تو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھ لیا کر انہوں نے کہا چھوڑا قرآن چاہیا ہے لا تقربو صلات نماز کے نزدیک بھی نہ جانا اس نے کہا اگلی تو پڑھ وہ انتم سکارا جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جانا گدھئے انیتی امن کر لہن دیا کہ فیر وے کھانا اس کو مان لینے تو باقی بعد نہیں اب یہ اللہ کے نبی نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی کو سامان دیا کیسے دیا حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی سلام کے سامنے نکاح کا پیغام ابو بکر عمر کے دریئے رکھا اور اللہ کے نبی سلام سے میں نے اس نکاح کی درخواست کی تو آپ نے پوچھا تیرے پات فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے ماہر کے طور پر کیا ہے کہنا رکھے یا رسول اللہ سلام ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے آپ نے فرمایا گھوڑے کی تو تجھے پھر بھی حج کے سفر میں عمرے کے سفر میں جہاد کے سفر میں ضرورت نہیں گی اس کو اپنے پاس رکھ اور وہ زرہ تو فاطمہ کو دے دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ حضرت عثمان کو دی میرے عثمان کو گالیے دینے والوں مولا علی مشکل کشاہ کا نہارہ لگانے والوں ابو بکر عمر کو گالی دینے والوں جس کو مشکل کشاہ تم سمجھتے ہو ایک شیعہ کی میں تقریف سن رہا کہا علی 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 کا وہ عبد ہے یہ علی اس علی کا وہ عبد ہے جو عبد ہو کر بھی عبدالعلی نہیں بنا یعنی اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا حالانکہ یہ علی ہے اور وہ العلی العظیم ہے گمرہ کرنے کے لیے جو بھی بہا میں بنائے خیر تم اس کو مشکل کشاہ سمجھتے ہو اس کے پاس ذرہا ہے یہ شادی کا پرام بناتا ہے حضرت عثمان کے پاس جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس ذرہا کے بدلے میں چار سو اسی درہم حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں یہ قیمت اور کسی نے نہیں دی سوائے عثمان کے اور پھر وہ ذرہا بھی اپنی طرف سے حضرت علی کو ہدیہ کر دیتے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے ہدیہ ہے تجھے جنگوں کے اندر اس کا کام آئے گا اور عثمان کو اس کا سوا ملے گا اور اس کی قیمت میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں چار سو اسی درہم لے کر حضرت علی آتے ہیں رسول اللہ سلم کی جھولی میں وہ درہم ڈالتے ہیں آپ کچھ پیسہ اس میں سے حضرت بلال کو دیتے ہیں کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ میری بیٹی کی شادی کے انتظام کیا کے لیے خوشبو لے کر آؤ اور باقی پیسوں سے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جہیز کا سامان خریدتے ہیں یہ جہیز کا سامان جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا یہ حضرت علی کے ادا کردہ حق مہر میں سے دیا گیا فرض کیا آپ کی یہ دلیل بھی مان لیں کہ نہیں نہیں غلط بات ہے ہم نہیں مانتے ہیں یہ علی نے ہی دیا رسول اللہ نے ہی اپنی بیٹی کو دیا تب بھی یہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے کیوں لڑکی والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے کیونکہ جس طرح ابو طالب نے رسول اللہ سلم کی کفالت کی تھی تو حضرت علی مالی طور پر کمزور تھے یہ رسول اللہ سلم کی کفالت میں تھے حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے اور اللہ کے نبی نے باپ بن کر حضرت علی کی بھی کفالت کی جیسے آپ کے چچا نے آپ کی کی تھی تو اللہ کے نبی کا فاطمہ کو دینا باپ ہونے کے ناتے علی کو دینا کیونکہ علی بھی جو نبی کی کفالت میں فاطمہ نبی کی بیٹی اور علی نبی کی کفالت میں تو تب بھی یہ لڑکے کی طرف سے بنتا ہے لڑکی کی طرف سے نہیں بنتا تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اہل ایمان کے دل کو گرمانے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم صرف زبانی کلامی کہنے والے رہیں اللہ کی توفیق سے میں نے دو شادیے کی ہیں اور دونوں شادیوں میں جہیز میں نے خود پیار کیا اپنی طرف سے دیا میری دوسری شادی کے موقع پر میری بیوی کے بھائی نے کہا ہمیں کچھ وقت دیجئے ہم جہیز کی تیاری تو کر لیں تو میں نے کہا اللہ کی رحمت سے پیغام بھیجا کہ یہ ذمہ داری رب نے میرے ذمہ لگائی ہے تمہارے ذمہ نہیں لگا رہی پہلی بیوی دوسری بیوی دونوں کا جہیز دونوں کا سمان اپنے پاس سے تیار کیا تو اے اہلِ حجیثوں اے اہلِ ایمان اے اہلِ توحید اے اہلِ سلط اے امتِ قرآن اے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باقی حدیثیں سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے کھنے ہو جاتے ہو کسی کی لانت کسی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے ان حدیثوں پر بھی عمل کرو یہ سارے خرچے اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں مرد بنو مرد بنو عورتیں نہ بنو عورت محتاج ہے کہ خامد اس پر خرچ کرے اور ہم شادی کے وقت میں بھیڑ بکری بن جاتے ہیں کہ بی بی جو لے آئیں گی اوہ میں ورط لے آنگا نہیں لے آئیں گی میں رون دی رہاں گا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ساری احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارا نکاح ہماری طلاق ہماری شادی ہماری خوشی ہماری غمی ایک ایک عمل سے محمدیت چپکتی ہو اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اہلِ حدیث ہیں ہم اہلِ توحید ہیں ہم مواحد ہیں ہم اہلِ سنت ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے لوگ امولی سے اشارہ کریں کہ وہ دیکھو وہ اہلِ حدیث جارہ ہے وہ دیکھو وہ اہلِ حدیث جارہ ہے وہ دیکھو وہ محمدی جارہ ہے اس کی شادی میں ہم گئے تھے شادی بڑی سادگی سے بغیر جہیز کے ہوئی تھی ان کے مرمے پر ہم ان کے باپ کے مرمے پر گئے نتیجہ نہ ساتھوہ نہ چلیسوہ نہ قول نہ برسی ساری رسمینوں نے توڑ کے محمدیت کو زندہ کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہو انہو والغفور الرحیم